اور جھارکن کی قبروں کے لیے آج ہم بات کرنے والے ہیں سیاسی اُتھل پُتھل کی سیاسی حلچل کی حلچل کی بات اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ بہت کم وقت بچا ہے اب جب ویدھان سبح چناؤ ہونے والے ہیں تاریخوں کا اعلان جب ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے سیاسی کسرت شروع ہو گئے ہیں بی جے پی اپنی طرف سے تیاریوں میں جھٹی ہے دوسری طرف کانگریس اپنی تیاریوں میں لکھی ہے وہیں آپ نے جیمیم کو بھی دیکھا پارٹی اپنے اصطر سے تیاریوں میں جھٹی بھی ہے ان سب کے بیچ لگاتار پچھلے کچھ دنوں پچھلے ہفتے آپ دیکھیں بی جے پی میں ہمیں گیمی کو بڑی رہی دلی سے لے کر رانچی تک بیچک ہوئی یہ کہا گیا کہ جو ٹاسک ملا ہے دلی سے اسے پورا کرنا ضروری ہے دوسری طرف شیورا سنگھ چوہان اور حمد برسوہ سے جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے یہ ضرور کہا کہ بابولال مرانڈی کے نیترط میں پارٹی چناؤ لڑے گی لیکن سی ایم چہرہ کون ہوگا اس پر بات کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا اس پر کوئی جواب ہی نہیں دیا دوسری طرف آج دیکھیں کانگریس کا منتھن چل رہا ہے دلی میں بڑی باتھک ہے اور یہاں بھی حلچل مچی ہوئی ہے لیکن ان سب کو لے کر آپ پرتیارو بھی چل رہے ہیں بی جے پی نے کہا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیجئے کانگریس کو یہ کہا ہے آپ کچھ بھی کر لیجئے جیتنے والے نہیں ہیں آپ ہاریں گے ہی ہماری پارٹی اچھے سیٹ لے کر آئے گی یہ کہا ہے پہلے سن لیتے ہیں پرتکری آئے ہیں اس کے بعد جڑیں گے اپنے سہیوگی رہا ہول سے سناتے ہیں آپ کو ساتھ میں دو جیتے ہیں باکو میں باقی میں وہ بڑی طریقے سے ہا رہے ہیں بڑی طریقے سے ہا رہے ہیں سمبھاؤنائیں ان کے پاس ہے نہیں سیس ہے نہیں کول ملا کر کے بیدھان سبا ان کے ہاں سے جائے گی وہ کوئی بھی منتھن کر لے کوئی بھی چندن کر لے کوئی بھی غلط فہمی یا کوئی بھی ٹھگنے کی بودھت ہے کر لے انہوں نے اپنے غلط فہمی اور دوس پرچار کا اور سڑھی اندر کا سب ترکس کا تیر جو ہے لوگ سبا کے چناؤں میں انہوں نے چل دیا لیکن جنتا نے جو ان کے ساتھ یا جو بھی کہیں وہ سارے لوگ جو ان کے ساتھ ایک پر گمراہ ہوئے اب وہ گمراہ نہیں ہونے والے ہیں یہ نیتا پرتیپکش مونگینی لال کے حسین سپنے دیکھنا ہے اور سپنے دیکھنا اچھی بات ہے ان لوگوں نے لوگ سبا کے چناؤں میں بھی سپنا دیکھا تھا کہ ہم چار سو وقتے پارس کی کلا رہے ہیں ریجنٹ کیا ملا ریجنٹ ملا کہ پرنو بہمت نہیں لا پائے بائیساکی کے سہارے سرکار چلا رہے ہیں تو سپنا یہ دیکھیں راج کی جنتا بھارسی جنتا پاٹی کو پر میں بھی ناکارنے کا کام کیا اور اس بیدھان سبا کے چناؤں میں پوری طرح ناکارنے کا کام کرے گی ہمیں لگتا ہے کہ بھارسی جنتا پاٹی اس باگ جو ان کی سیٹے ہیں وہ سیٹے ہی بھارسی جنتا پاٹی سراج میں بچا لیں اور دیکھیں سنا آپ نے آروم پرتیاروم ہیں آپ اسے ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں جو بھی اپنی تیاریوم میں لگا ہے دماغی کھیل بھی چل رہا ہے جسے ہم منٹل گیم کہتے ہیں وہ بھی چل رہا ہے کہ کوئی بھی پاٹی ایک دوسرے کو کم نہیں آکنا چاہتی لیکن یہ بھی بتانا چلتی ہے کہ وہ اس سے کافی مضبوط ہے راہل ہمارے ساتھ جڑے اب سیاسی جو چہل کیدمی ہے وہ زیادہ تیز ہوتی جا رہی ہے آپ اسے سیدھے طور پر دیکھ سکتے ہیں ڈلی سے لے کر رانچی تک بی جے پی میں گہمہ گہمی خوب ہے اب کانگریس بھی کانگریس نے بھی اپنی تیاری تیز کر دی ہے جی میم دیکھیں سی ایم چمپائی سورین نے بیٹھک کی سیدھے طور پر ادھیکاریوں کو کہا کہ جتنے کام بچے ہیں سب نپٹائے جائیں سامنے بدان سبا چناؤں ہیں اس سے پہلے کل ملا کر یہ کہ اب بس شنگنات کی دیری ہے دیکھیں جس طریقے سے لوگ سبا چناؤں میں انڈی گڑ بندن کا پردرسن ہے اس کے بعد سے تھوڑا سا اپنے آپ کو مجبوط انڈی گڑ بندن سمجھ رہا ہے اس وجہ سے جو ہے کہ آپ دیکھیں گے جس طریقے سے تیاری چل رہے تیاریوں کو اس طرح سے دیکھا جائے کہ بی جے پی کے پر بھاری جھارکھنڈ آ رہے ہیں سب پر بھاری جھارکھنڈ آ رہے ہیں اس کے تورنت بعد آپ دیکھیں گے تو کانگریس کی بیٹھک ہو جاتی ہے کلپرنہ سورین لگاتار راجی کا دورہ کر رہی ہے تو ایک بڑا میسیج دینے کی کوشیز جیمیم اور کانگریس کی اور سے ہو رہی ہے وہیں آر جی ڈی بھی اپنے آپ کو کم نہیں سمجھ رہا جھارکھنڈ میں وہ بھی چار سے پانچ سیٹوں پر چناؤ لڑنے کا دورہ لیکن تیاریوں کی اگر ہم بات کریں تو تیاریاں لگاتار ہیں جو رو پر ہے اور سب ہی پارٹیاں جیت کے دعا کریں تب یہ سمجھنا ہوگا کہ جس طریقے سے تیاریاں چل رہی ہیں ان تیاریوں میں سب سے ادھک مجبوط کون ہے کیونکہ جو حیمند ویسو سرما نے کہا کہ تیرپن سیٹے پر ہم جیت حاصل کیا لیکن اگر ہم 2019 کا لوگ سب سے چناؤ دیکھیں تو 60 سے ادھک سیٹے ایسی تھی بیدھان سبھا کے جس پر بیجی پی نے جیت حاصل کی تھی اور 65 کنارہ دی تھی لیکن اس کا ریزلٹ آپ دیکھیں گی فلا فل کیا رہا تو اس فلا فل کو دیکھتے ہوئے اور اسی طرح انڈی گھڑ بندھن بھی اپنے آپ کو دیکھ رہے کہ کس طریقے سے اس کا فردرسن رہا ہے ہر ایک بیدھان سبھا میں لوگ سبھا چناؤ لیکن بیدھان سبھا اور لوگ سبھا کا چناؤ دونوں آرتی بالکل الگ ہوتا ہے لوگ سبھا کا چناؤ پارٹی سیمبل پر چناؤ لڑا جاتا ہے لیکن بیدھان سبھا چناؤ چناؤ ہوتا ہے پارٹی دونوں لوگ دیکھ دیکھ لوگ ورٹ کرتے لیکن پرتیاشی کو زیادہ پر دیکھ وہی ہم کریں لوگ جو جنتہ ہوتی جو مد آتا ہو پرتیاشی کو توجہ دیتے ہیں تو ایسے میں اسٹھتی دیکھ جائے تو بیجے پی کی ستھتی فیرحال کچھ ٹھیک نہیں دکھائی ہم مہیلاؤں کو فینسن دیں گے وہ بیوستہ تو چمپیس ورہ نے گھوشنا کر دیا کہ بہنوں اور لڑکیوں وال بالکاؤں کو ایک ایک ہزار روپے مہینہ دینے کی بات تو اب سمجھ یہ کس طریقے سے جو گارانٹی کارڈ کانگریرز کا لوگ سبھا چناؤ کے لیے تھا چناؤں میں آجمانی کوشش کر چھوٹے ہی طور جاتی جنگرنہ کی جو بات کہی جارہی تھی لگاتا لوگ سبھا چناؤں میں راہول گاندی کی اور اس کو لاغو کرنے کا کام اس پر انسانسا کر دی ہے جس طریقے سے کانگریرز اور گٹ بندھن سرکار ہم کہہ سکتے ہنڈی کی جو سرکار راج میں کام کر رہی ہے اس بار کا جو چھناؤ ہے ایک طرف نہیں ہوگا کافی مشکل ہوگا بی جی پی کے لیے اور بی جی بی چیز کو سمجھ چکی ہے اس لیے مدھ پردیس جو ماما کہے جانے سنگٹھن میں کافی مجبوط سنگٹھن کو دھاردار بنانے کا کام شیورہ سنگھ چوہ کیا جو ہندو نیتا کے طور پر جانا جاتا ہے لگاتار آپ دیکھیں گے ان کے بیان دیکھیں تو ڈائریکٹ بی سمجھ کو بل دونوں چیزیں ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے بی جی پی آپ ہندیتوں کا اپنا ایجنڈا رہی ہے ساتھ جھار خند میں کیسے جاتی سمی کرن کو ایک جوٹ کیا جائے گا اس کا ذمہ شیورہ سنگھ چوہان کے پاس دیا کیا بلکل دیکھیں جی 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 سمجھے مانگ تیج ہونے کا دو کارن ہے دیکھ راہول گاندی پوری طریقے سے کانگریس پہ کمانڈ لیا بھلے ملکی اردن کھڑ گئے راشتی ادھ چھے دیکھیں جی مم کس طریقے سے کام کر یہ جی مم اس سے پہلے آپ دیکھیں گی راج سبھا کے جو تین چونہ ملے نہیں دیا صاف نردیس تھا کہ ہم نہیں دیں گے ہم چنان لیں گے اور آپ دیکھیں گی سنگ بھوم پر جی مم نے کبز بھی جم آیا راہول گاندی کو کسی بھی حال میں روکنا ہے جہاں تک اگر ہم گڑ بندھن میں درار کی بات کریں یا ہو گا یا نہیں ہو گا تو ہم 2009 سے 2019 تک ایک گڑ بندھن کا سینیریو دیکھیں 2009 میں بھی گڑ بندھن کی سرکار چلی جس میں جی مم بھی حصہ تھا مد کو مکی منتری تھے لیکن اس دوران بھی گڑ بندھن الگ چنان لڑی 2014 میں ٹھیک اسی طرح ہوا سرکار کے ساتھ کانگریس بھی گڑ بندھن میں تھی کچھ دن سرکار چلائی لیکن سرکار جب سرکار سے الگ ہوئے 2014 میں بھی الگ چنان لڑے پھر 2019 میں ساتھ چنان لڑے تو اگر اس بار کانگریس جی میں اگر ساتھ میں چنان لڑتے تو جو سینیریو بنا چلا رہا ہے کئی سالوں سے ایک بار ستہ میں رہنے بعد کانگریس ستہ سے دور ہو جاتی ہے تو بھی جو مان ایک طرح مان کانگریس کا نام کہیں بھی نہیں ہے اور اب تک جو بھی کاری کرم ہوئے ہیں مکہ منتری چمپائی شورن کے اس میں بڑے بھائی بھومی کا اب اس پلاٹ فارم جنرور تیار کر رہا ہے کہ اس وہ جو فیصلہ کرے گا وہ مان پڑے گا باقی دلو کو بڑے بھائی چھوٹے بھائی بھائی کی بھائی 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 سکتے جو اگر انڈی گڑ بھائی دونوں میں فیٹ بیٹ رہے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ تو دیکھیں یہ اس بھائی سمی کرن بلکل الگ ہے لوگ سب چناؤ کے پر بہت کچھ بدل ہے لیکن یہ بدلاؤ جو گڑ بندھن ہے چاہے میں انڈیا کی بات کرے یا انڈی گڑ بندھن کی بات کرے یہ بدلاؤ کن کے لیے کیا کچھ لے کر آیا ہے یہ تو آنے والا بقت بتائے گا لیکن ان سب کے بیج جیرام مہتو بھی ایک بڑا فیکٹر ہے جسے کوئی بھی گڑ بندھن در کنار کرنا تو بلکل نہیں چاہے گا فلال نیوز روم رائب میں آج میرے ساتھ اتنا ہی کلفروں کی ملاقات بہارا جھارکن کے خبروں کے لیے بنی رہی ہے کشش نیوز کے ساتھ